لاسٹ لیکچن میں الیفیٹک امائنز کا بیسک کیریکٹر پڑھنے کے بعد آج ہمیں پڑھنا ہے اباؤٹ دا بیسک کیریکٹر آف ارومیٹک امائنز اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ارومیٹک امائنز کا جو بیسک کیریکٹر ہوتا ہے وہ الیفیٹک سے زیادہ ہوتا ہے یا کم اور ایسے کون کون سے فیکٹر ہیں جو ارومیٹک امائنز کی بیسک کریکٹر کو بیسک نیچر کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بیسک نیچر بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں تو اگر ہم شروع کریں کہ یہ آرومیٹکی مائن کے اingers lies ہمٹنے کے لئے باندی کے لئے میں ایک آرومیٹرز ہیں اگر ہم بات کریں کہ کیا پرائیمری ارومیٹک امائن یا ارومیٹک امائن بھی بیسک ہوتے ہیں تو دیکھئے ہم کہیں گے کہ ارومیٹک امائن میں بھی نائٹروزن کے اوپر ایک لون پیر ہوتا ہے جسے یہ ڈونیٹ کر کے بیسک کریکٹر کو شو کر سکتے ہیں بٹ اگر ہم کمپیر کریں کہ ان کا بیسک کریکٹر زیادہ ہوتا ہے یا کم تو دیکھئے یہاں این ایچ ٹو گروپ کے ساتھ ایک بینجین رنگ اٹیچ ہے اور یہ بینجین رنگ کیا کر سکتی ہے نائٹروزن کے لون پیر کو اپنی طرف کھیچ سکتی ہے ایسیپٹ کر سکتی ہے جس سے کیا ہوگا دیز ریجونیٹنگ سٹرکچرز آر پوسیبل مینس کی جو نائٹروزن کا لون پیر ہے پرائمری ارومیٹک امائن میں جو نائٹروزن کا لون پیر ہے یہ بینجین رنگ کی طرف چلا جاتا ہے یہ اپنے لون پیر کو بینجین رنگ کے اندر ڈونیٹ کر دیتا ہے سو اس کا جو لون پیر ہے وہ فری نہیں پڑا پرائمری ارومیٹک امائن میں یا سیکنڈری ارومیٹک امائن میں یا ترچری ارومیٹک امائن میں جو نائٹروزن کے اوپر جو لون پیر ہے وہ لون پیر فری نہیں ہے جو ایلی فیٹک گروپس میں فری ہوتا تھا جو لون پیر وہ ارومیٹک گروپس میں فری نہیں رہا جو بینجین رنگ ہے وہ اس لون پیر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے ریجونیٹنگ سٹرکچرز بنا دیتے ہیں سو اگر ہم یہاں سے کہیں کہ دا ارومیٹک امائنز آر لیس بیسک دن ایلی فیٹک امائنز تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ارومیٹک امائنز میں دیکھئے ہم یہ سٹرکچر لکھے ہیں جہاں تین ریجونیٹنگ سٹرکچر آئے ہیں ہمارے پاس فرشٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ دیکھئے یہاں کیا ہے کہ جو نائٹروزن کے اوپر لون پیر ہے that is always releases or participate in the بینجین رنگ وہ بینجین رنگ کے اندر چلا جاتا ہے نائٹروزن کا لون پیر فری نہیں پڑا means اگر ہم کہیں یہاں پر کہ ارومیٹک امائنز are less basic than ammonia is less basic than aliphatic amines تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ارومیٹک امائن ہے وہ امونیہ سے بھی کم بیس میں جو ارومیٹک امائنز ہیں ان کا جو بیسیک کریکٹر ہے وہ امونیہ سے بھی کم ہے اور امونیہ کا جو بیسیک کریکٹر ہے وہ aliphatic amines سے بھی کم ہے یہ ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں سو ارومیٹک امائنز are less basic than aliphatic amines ناؤ اب ہمیں ڈسکس کرنا ہے about some factors which affects the basicity of aromatic amines کی ایسے کون کون سے factors ہیں جو aromatic amines کی basicity کو affect کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ those factors those groups which increases the electron density the groups which increases the electron density on the n atom in aromatic amines جو aromatic amines میں nitrogen کے اوپر electron density کو بڑھا دے those atoms or groups those atoms or groups increases the basicity of aromatic amines وہ aromatic amines کی basicity کو بڑھا دیتے ہیں اور جو nitrogen کی electron density کو کم کر دیں گے وہ اس کی basicity کو گھٹا دیں گے سو اگر ہم بات کہیں یہاں پر ایک example کے طور بات کہیں کہ ایسے کون کون سے group ہیں جو electron density بڑھا سکتے ہیں electron density اگر کوئی بڑھا رہا ہے تو وہ دو effect سے بڑھا سکتا ہے یا plus i effect سے یا plus r effect سے so if plus i i coma plus r effect increases then basicity increases اور اگر minus i اور minus r بڑھ جائیں گے then basicity is decreases this is the factor جو ہمیں یاد رہنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا factor ہے دوسرا ہمارے پاس اسی concept کے لئے ایک اور factor ہے جسے ہم نے ایک بر پہلے بھی carboxylic acid کے chapter میں بھی ہم نے discuss کیا تھا and that is ortho effect and what is ortho effect اگر ہم بات کریں تو دیکھئے ortho effect کیا ہوتا ہے ortho effect کیا ہوتا ہے دیکھئے ہمارے پاس کی any substituent attached to the ortho position of aniline aniline کی ortho position پہ کوئی بھی گروپ لگا ہو whether it shows plus i کمہ پلس r اور minus i کمہ minus r کی aniline کی ortho position پہ چاہے کوئی بھی گروپ لگا ہو چاہے وہ plus i یا plus r effect رکھتا ہو یا minus i minus r رکھتا ہو that will decreases the basicity that will decreases the basicity of compound from aniline اس compound کی جو basicity ہے وہ aniline سے کم ہو جائے گی this is known as ortho effect now کچھ examples ہیں جن کے ساتھ ہم compare کریں about the basis city order دیکھیں سب سے پہلا اگر 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 میں اگر 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 دیس is first a نام سے ہم نے اس لکھ دیا اور اس کا جو نام ہے وہ aniline the b compound جو ہمارے پاس ہے this is aniline اور aniline کے ortho position پہ ہے cs3 group so اس compound دو نام ہو سکتے ہیں one is ortho methyl aniline یا اس کو ہم بولیں گے ortho tolidine similarly ہمارے پاس ہے metamithile aniline یا metatolidine this is c اور last میں ہمارے پاس ہے para para isomer ہے ہمارے پاس اور اگر ہمیں compare کرنا ہو ان چاروں کی basicity کو تو دیکھئے aniline میں کوئی بھی effect نہیں ہے b position پہ ہمارے پاس ایک methyl group لگا ہے ortho میں b compound میں ہمارے پاس ایک methyl group ہے ortho position پہ بٹی یہاں پہ effect لگے گا ortho effect جسے ہم نے ابھی discuss کیا similar c میں meta position پہ methyl group لگا ہے اور یہاں پر صرف plus i effect لگے گا اور d میں جو methyl group ہے وہ پیرا پہ لگا ہے یہاں plus i کے ساتھ ایک hyper conjugative effect بھی use ہوگا اب دیکھئے ہم نے ایک بات پڑی تھی کہ plus i effect basicity کو بڑھا دے گا d میں plus i اور hyper conjugative دو effect ہیں so اس d compound کی جو basicity ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی now اب ہم compare کرتے ہیں a b اور c میں دیکھیں c میں aniline کے ساتھ ایک plus i effect کام کر رہا ہے میٹا position پہ جب کی نہ a میں ہے اور نہ b میں ہے so d کے the correct order of basicity is this d c a b this is the order of basicity of these compounds similar اگر ہم کچھ اور examples کی بات کریں اور کچھ اور examples میں دیکھ ہم کیا کرتے ہیں ہم aniline کے ساتھ الگ الگ substituents کا use کر لیتے ہیں this is aniline this is a here it is second and we have it is the ortho chloro aniline similar we have c compound which is meta chloro aniline and the d compound is para chloro aniline this is d and ailine minus i and plus r but if compare to chlorine chlorine minus i jadah hot plus r i and what is a compound a is most basic now اگر ہم بات کریں دوسرا compound کون سا ہوگا دوسرے نمبر پہ آنے والا جو compound ہوگا دیکھیں کی وہ compound کون سا ہو سکتا ہے now compare کریں about ڈا مائنس آئی اینڈ پلس آر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے اگر ہم بات کریں تو اب کلورین کا جو اورتھوں پہ ایفیکٹ ہوگا وہ دو ایفیکٹ ہوں گے مائنس آئی اینڈ اگین پلس آر بٹ پلس آر یہاں پر کم ہوگا مائنس آئی زیادہ ہوگا اور ہمیں ایک بات پتا ہے کہ جو مائنس آئی ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پوجیشن کے اوپر جتنا دور ہوگا مائنس آئی اتنا ہی کم ہوگا سو اے از مور بیسک اب دیکھئے ڈی میں بھی مائنس آئی ہے سی میں بھی مائنس آئی ہے اور بی میں بھی مائنس آئی ہے بہت سب سے کم ڈی میں ہوگا تو اے کے بعد ڈی ڈی کے بعد سی انڈ سی کے بعد اے سو دسیز دا کریکٹ اوڈر آف بیسک کریکٹر سو اس طرح سے ہم کنی کمپاؤنڈز کے آپ کو کچھ بھی کمپاؤنڈ دے دیے جائیں کوئی بھی کمپاؤنڈ دے دیے جائیں آپ اس طرح سے ان کمپاؤنڈز کی بیسیسیٹی اوڈر نکال سکتے ہیں جسٹ چیک کریں گے کہ یہاں کون کون سے ایفیکٹ کام کر رہے ہیں اگر آپ ان ایفیکٹس کا پتا چل گیا کہ اس پارٹیکلر گروپ کے کون کون سے ایفیکٹ ہیں تو ہم وہاں سے ایزلی یہ بتا سکتے ہیں کہ ویچ ون ایز مور بیسک اور بیچ ون ایز لیسٹ بیسک سو اس طرح سے ہم بتائیں گے کہ ارومیٹک امائن کا بیسک اوڈر کیا ہوتا ہے بیسی سیٹی اوڈر کیا ہوتا ہے کچھ اور کیمیکل ریاکشنز بھی ہیں جو امائنز کے دوارہ شو کی جاتی ہیں اور ان سبھی ریاکشنز کو ہم نیسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تھینکیو موسیقی